ملک مکان یہی بات بار بار دہرائے جا رہا تھا ایڈوانس دے دوں گا بس آپ راضی ہو جائیں میں نے اپنی مجبوری ملک مکان کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہا دیکھو برخوردار کرائے کی بات نہیں ہے اور بھی بہت سی باتیں ہیں اس مکان میں کل کو اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ساری بات پرہ راست مجھ پر آ جائے گی کہ میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا تمہیں پہلے بتایا نہیں تھا میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آٹھ دس دن سبر کر لو پھر بے شک رہ لینا اسی مکان میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا ایسی کیا بات ہے اس مکان میں کہ آپ مجھے روکنے پر برزد ہیں میری مجبوری تو آپ کے سامنے ہے میں اب بھلا کہاں جاؤں گا اور کیا حرج ہے اگر آٹھ دس دن پہلے میں اس مکان میں آ جاؤں اگر آٹھ دس دن بعد بھی یہ مکان مجھے ہی ملنا ہے میں نے اس مکان میں آنا ہے تو آج ہی کیوں نہیں ہوں مالک مکان غصے سے بولا اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں ایک ہی بات کی رٹ لگا رکھی ہے تم نے کہ مجھے یہ مکان آج ہی چاہیے دیکھو میاں تم نے تو زد بنا لی ہے برخوردار آج جولائی کی آٹھ تاریخ ہے اگر تم بیس تاریخ کے بعد آؤ تو اچھا ہے مکان میں آج ہی تمہارے حوالے کر دیتا ہوں اگر اس سے پہلے یعنی آج سے تم اس میں رہائش اختیار کرتے ہو تو نقصان پہنچنے کے ذمہ دار بھی تم خود ہوگے مجھے مت کہنا اور یہ بات تمہیں محلے کے چند افراد کے سامنے کہنی ہوگی ورنہ یہ محلے کے لوگ تو میرا جینا حرام کر دیں گے ملک مکان کی بات سن کر میں نے کچھ سوچا اور پھر میں نے اس کی شرط مان لی اور محلے کے چند افراد کے سامنے یہ کہہ دیا کہ یہ مکان میں اس مالک مکان سے اپنی مرضی سے لے رہا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہی آئید ہوگی مالک مکان ہر قسم کی ذمہ داری اور فکر سے آزاد ہے اس پر کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی اس کے بعد مجھے مالک مکان نے رہائش اختیار کرنے کی اجازت دی دی اور میں اپنے مختصر سے سامان کے ساتھ اس مکان میں شفٹ ہو گیا کافی عرصہ بند رہنے کی وجہ سے پورا مکان دھول اور مٹی سے اٹھا ہوا تھا چھتوں پر مکڑیوں نے جالے تان رکھے تھے اور دیواروں کا پلاسٹر بھی جگہ جگہ سے اکھڑ چکا تھا یہاں دو کمرے اور ایک برامدہ تھا اس کے باہر ایک باورچی خانہ ایک باتروم اور اس کے ساتھ چھت پر جانے کے لیے سیڑھیاں تھی چھت پر بھی ایک اجار سا کمرہ بند تھا جو کاٹ اور کبار سے بھرا ہوا تھا سہن میں ایک نیم کا درخت اور اس کے نیچے ایک کونہ تھا تین گھنٹے تک صفائی کرنے کے بعد مکان اب بالکل صاف ہو چکا تھا میں نے اپنے لیے ایک ہی کمرہ صاف کیا تھا دوسرا کمرہ میں نے ویسے ہی بند چھوڑ دیا تھا میرا بدن تھکن سے چور ہو چکا تھا غسل کرنے کے بعد کپڑے تبدیل کیے اور آرام کرنے کی غرص سے میں بستر پر لیٹ گیا میرا نام عرفان ہے اور میں رحمت پر گاؤں کے پرائمری سکول کا ٹیچر ہوں تقریباً دو سال پہلے میری رہائش رحمت پر میں ہی تھی پھر شادی کے بعد میں ساتھ والے گاؤں میں منتقل ہو گیا اور وہاں رہائش اختیار کر لی میری شادی کامیاب ثابت نہ ہوئی اور ڈیڑھ سال بعد ہی میری بیوی چپ چاپ اپنے گھر صدار گئی ساتھ والے گاؤں سے روزانہ رحمت پر آنا کوئی آسان کام نہیں تھا عام دنوں میں تو میں یہ کام جیسے تیسے کر ہی لیتا تھا مگر بارش یا گرمی کے موسم میں مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی اس لیے میں نے ایک بار پھر رحمت پر میں رہائش اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا نوکری جو کرنی تھی مجبوری تھی میں رحمت پر آج ہی صبح پہنچا تھا کافی تلاش بسیار کے بعد یہ مکان تو ملا مگر مالک مکان اسے قرائے پر دینے کے لیے راضی نہیں تھا کافی منت سماجت کے بعد راضی تو ہو گیا مگر جاتے جاتے وہ مجھے محتاط رہنے کی تلقین کر گیا تھا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے میاں اور اگر تمہیں ایسا ویسا کچھ نظر بھی آ جائے تو تم اس پر کوئی توجہ نہیں دوگے بظاہر تو مجھے مکان میں کوئی خرابی نظر نہ آئی بشیر صاحب کی ان باتوں پر مجھے ذرا برابر بھی شکین نہیں آ رہا تھا اس لیے میں نے ہر بات کو جھٹک کر یہاں رہنے کا ارادہ کر لیا تھوڑی دیر بعد آرام کرنے کے بعد میں اٹھ کر کچن میں چلا گیا کھانا بنانے کی تمام چیزیں میں اپنے ساتھی لے آیا تھا پہلے میں نے اپنے لیے ایک کپ چائے کا بنایا اور پھر کھانا بنانے میں مصروف ہو گیا شام ہو چکی تھی اور اندھیرہ اب آہستہ آہستہ پھیلنے لگ گیا تھا کھانا کھانے کے بعد میں جلد ہی بسر پر لیٹ گیا تمام دن کی تھکاوٹ کی وجہ سے نیند کی دیوی جلد ہی مجھ پر مہربان ہو گئی اور میں سو گیا تقریباً آدھی رات کا وقت ہوگا جب مجھے کسی نے جنجوڑ کر اٹھا دیا میں نے اردگرد نظر دھڑائی مگر کوئی نظر نہ آیا میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور دوبارہ لٹ گیا ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک بھاری بھرکم آواز نے مجھے پھر بیتار کر دیا آواز ایسی آ رہی تھی جیسے کوئی ساتھ والے کمرے میں فرنیچر گھسیٹ رہا ہو ایک بار میں نے وہی آواز دوبارہ سنی میں اٹھ کر بسر پر بیٹ گیا کچھ دیر تک یوں ہی بیٹھا رہا سوچتا رہا اس دوران کوئی بھی آواز نہیں آئی میں نے لگتار کان اسی آواز پر لگائے رکھے جیسے کوئی رو رہا ہو یہ آواز بھی بہت مدم سی تھی جب بمشکل میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی تھوڑی دیر بعد یہ آواز تھوڑی واضح ہو گئی یہ کسی لڑکی کی آواز تھی جو ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی میں چونک پڑا اور اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا باہر گب اندھیرہ تھا میں نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی یہ رونے کی آواز ساتھ والے کمرے میں سے آ رہی تھی میں ڈرتے ڈرتے لرزتے قدموں کے ساتھ اس دروازے کے سامنے آن کھڑا ہوا اور دروازہ بند تھا اس مرتبہ کسی مرد کی بھی آواز اندر سے آئی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی مرد اس کمرے میں کسی لڑکی پر تشدد کر رہا ہو مرد کی آواز کافی غسی لی تھی وہ آج پھر یہاں آیا تھا مردانہ آواز سنائی دی کون آیا تھا میں تو کسی کو نہیں جانتی لڑکی نے رو کر کہا جھوٹ مت بول میں نے صبح اسے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوئے دیکھا تھا کیا چکر ہے تیرا اس کے ساتھ بول میرا یقین کرو میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں میں تو یہاں کسی کو جانتی تک نہیں کمینی جھوٹ بولتی ہے اس مرتبہ مرد کی آواز زیادہ تیز تھی اور مرد شاید کسی چیز کے ساتھ لڑکی کو مار بھی رہا تھا لڑکی کے رونے کی آواز آپ تیز ہو چکی تھی مجھ سے رہا نہ گیا میں نے دروازے کو اندر کے جانب دھکیلا تو وہ تھوڑی سی چرچرات کے ساتھ کھل گیا اندر گپ اندیرہ تھا آوازیں بھی آنا بند ہو گئی تھی اندر گہری خاموشی چھائی تھی میں آگے بڑھا میں نے کمرے کی لائٹ آن کی تو کمرہ روشنی میں نہ آ گیا یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہانہ رہی کمرہ تو بالکل خالی تھا پھر یہ آوازیں کہاں سے آ رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آوازیں اسی کمرے کے اندر سے آ رہی تھی خیر میں نے کندے جٹک کر کمرے کے دروازے کو اسی طرح بند کیا اور اپنے کمرے میں آ کر بستر پر لیٹ گیا لیکن دل میں انجانہ سا خوف بھی تھا نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی خوف سے میرے احساب شدید متاثر ہو رہے تھے کافی دیر جگنے اور کروٹے لینے کے بعد نہ جانے کب مجھے پھر نیند آ گئی اور میں دوبارہ سو گیا صبح میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھلی ویسے بھی آج سکول کی چھٹی تھی یعنی سنڈے تھا اس لیے میں دیر تک لٹا رہا رات والا واقعہ مجھے کسی خواب کی طرح لگ رہا تھا میں نے ایک بار پھر ساتھ والے کمرے کا جہزہ لیا کمرے کا فرش دھول اور مٹی سے اٹھا ہوا تھا جس سے یہ بالکل بھی نہیں لگتا تھا کہ کمرے میں کوئی آیا گیا ہو مالک مکان سے اس بارے میں بات کرنا فضول تھا وہ تو پہلے ہی مجھے ان باتوں سے آگاہ کر چکا تھا اور میں اس کی پروہ کے بغیر اس مکان میں آگھوسا تھا سارا دن ذہن پر ایک بوجھ سا رہا شام کو کھانا کھانے کے بعد میں ایک کتاب کے مطالعہ میں مگن تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی میں نے باہر جا کر دیکھا تو وہ میرے محلے دار امتیاز صاحب تھے ان کا گھر اسی گلی میں دو چار مکان چھوڑ کر آگئے تھا اور جن لوگوں کے سامنے میں نے مالک مکان کی شرط مانی تھی ان میں امتیاز صاحب بھی شامل تھے امتیاز صاحب میرے باہر نکلتے ہی پوچھنے لگے کیوں میاں کیسے ہو کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی تمہیں رات میں یہاں پر نہیں جی آپ سنائیں امتیاز صاحب میں تو ٹھیک ہوں اور آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا تکلیف ہو سکتی ہے امتیاز صاحب نے میرے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا تمہارے چہرے سے تو لگتا ہے کہ تم کچھ پریشان ہو ارے نہیں امتیاز صاحب ایسی کوئی بات نہیں بس سر میں تھوڑا سا درد ہے میں نے ان کی بات ٹالتے ہوئے کہا ارے میری بات سنتے ہو تو چھوڑ دو اس مکان کو اس مکان میں رہو گے تو کبھی سکون میسر نہیں ہوگا کوئی اور مکان ڈھونڈو کیا رکھا ہے آخر اس مکان میں امتیاز صاحب اب بھلا میں اس مکان کو چھوڑ کر کہا جاؤں مکان تو دور کی بات یہاں تو کوئی ایک کمرہ بھی قرائے پر دستیاب نہیں ہے مجبورا یہاں رہ رہا ہوں ورنہ آپ کی باتیں سن کر اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہا ہوں ارے نہیں میرا مطلب تھا کہ کوشش جاری رکھنا کہ کوئی دوسرا مکان مل جائے فیلحال تم اپنا یہی پر گزارہ کرو اور اپنا خیال رکھنا اور میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس وقت تکلیف دی بھئی دن کو دیکھا نہیں تھا تمہیں اس لئے خیریت پوچھنے چلا آیا امتیاز صاحب بولے یہ تو آپ کا بڑا پن ہے امتیاز صاحب ورنہ آج گل کے دور میں کون کس کا خیال کرتا ہے ارے نہیں نہیں میاں ایسی بھی کوئی بات نہیں یہ تو میرا فرض بنتا تھا امتیاز صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا میں چلتا ہوں زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی امتیاز صاحب مسافے کے بعد رخصت ہو گئے ان کے رخصت ہونے کے بعد میں اندر آیا مکان کی ویرانی میری منتظر تھی میں کمرے میں آیا اور بستر پر لیٹ کر دوبارہ کتاب کھول لی میں کتاب میں اس قطر مگن ہو گیا کہ مجھے وقت کا بلکل احساس نہ رہا گھڑی پر نگاہ پڑی تو معلوم ہوا رات کے بارہ بج رہے تھے صبح سکول بھی جانا تھا اس لئے کتاب کو سرحانے رکھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا ابھی دو تین منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی کل والی نسوانی رونے کی آواز پھر سنائی دی آواز سنتے ہی خوف کسی لہر میرے جسم میں سرائیت کر گئی کئی لوگوں سے میں نے سنا تھا کہ اس مکان میں روحوں کا بسی رہا ہے یہ خیال آتے ہی میرا سر چکرانے لگا آواز لمح بلمح تیز ہوتی جاری تھی ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی لڑکی بہت تکلیف میں ہے آواز ساتھ والے کمرے میں سے آ رہی تھی میں ڈرتے ڈرتے بستر سے اٹھا اور باہر پرامدے میں آ گیا دوسرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر لائٹ چل رہی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کمرے کی لائٹ اچھی طرح بند کر کے دروازے کو بھی صحیح طور پر بند گیا تھا آواز بددصور اسی کمرے میں سے آ رہی تھی میرے لرستے ہوئے قدم خود بخود اس کمرے کی جانب اٹھنے لگے لاکھ کوشیوں کے باوجود میں خود کو روک نہ پایا اور میں اس کمرے کے دروازے کے سامنے آ کھڑا ہوا اور مجھے یوں لگا کہ میں زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں کھڑا ہوں ایک انجانی سی قوت نے مجھے اس دروازے کے سامنے آن کھڑا کیا تھا کمرے میں دو چار پائیاں بچھی ہوئی تھی کمرہ اچھی طرح صاف تھا جبکہ میں نے اس کمرے کی صفائی نہیں کی تھی اور صبح تک تو یہ کمرہ دھول اور مٹی سے بھرا ہوا تھا اچانک میری نظریں ایک لڑکی بھر بڑی جو اس کمرے میں دائیں جانب دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رو رہی تھی اس نے ہلکے گلابی رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اسی لمحے مجھے ایسا لگا جیسے ساری دنیا بہت تیزی سے گھوم رہی ہے میری لئے اب کھڑا رہنا مشکل ہو گیا تھا میری آنکھوں کے سامنے دھیرہ چھانے لگا اور آخری بات مجھے یہ یاد ہے کہ میں زمین پر گر پڑا تھا اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہ رہا جب مجھے ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی میں نے خود کو بستر پر پڑے ہوئے پایا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تو کیا میں رات کو خواب دیکھ رہا تھا آخر وہ حقیقت تھی تو پھر میں بستر تک کیسے پہنچ گیا یقیناً میں نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا میں نے تھنڈے پانی سے غسل کیا تو سر سے بوجھ کچھ ہلکا ہوا ناشتہ کرنے کے بعد میں سکول چلا گیا سارا دن رات والا واقعہ آنکھوں کے گرد گھمتا رہا اس بات کو ذہن تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا تھا دل میں بار بار خیال آیا کہ میں اس مکان کو چھوڑ دوں وہ مکان آسیب زدہ ہے اس میں ضرور کچھ ہے مگر اس مکان کو چھوڑ کر جاتا کہاں کیونکہ پورے محلے میں کوئی ایک مکان بھی خالی نہیں تھا چھٹی ہوئی تو سکول سے سیدھا گھر پہنچا کھانا کھائے بغیر بستر پر دراز ہو گیا اور سو گیا شام کے سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھلی غسل کیا ایک کپ چائے بنائی پی کر باہر نکل گیا تقریبا رات دس بجے کے قریب میری باپسی ہوئی پورا گھر اندھیرے میں دوبا ہوا تھا جانے سے پہلے میں نے کوئی بھی لائٹ آن نہیں کی تھی اندھیرے میں تو یہ مکان کسی کھنڈر کی طرح لگ رہا تھا سہن میں موجود نیم کا درخت ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی دیو سینہ تان کے کھڑا ہو میں نے مکان کی تمام لائٹ آن کی تو دل کو کچھ ڈارس ہوئی کچن میں جا کر اپنے لئے کھانا بنایا جب کھانے کے لئے بیٹھا تو ساڑھے گیانا بج رہے تھے ابھی میں کھانے سے فارغ ہی ہوا تھا کہ پھر وہی لڑائی جھگڑے کی آواز سنائی دی وہ آواز ساتھ والے کمرے سے آ رہی تھی اس مرتبہ میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی آوازیں مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی میں اٹھ کر کمرے کے دروازے کے قریب آ گیا اور دروازہ بند کرنے لگا اچانک میری نظر باہر سین میں پڑی وہ لڑکی جسے میں نے کل رات کو دیکھا تھا سین میں باہر کے دروازے کی طرف بھاگ رہی تھی دفتن اس کے پیچھے ایک آدمی بھاگا اور اسے بالوں سے پکڑ کر نیچے فرش پر کرا دیا لڑکی کے موں سے بے ترتیب چیخیں نکل رہی تھی میں کسی بدھ کی طرح کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ کم از کم ان سے یہ پوچھ لیتا کہ یہ لوگ کون ہیں اور یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ آدمی اس لڑکی پر اتنا ظلم کیوں کر رہا ہے وہ آدمی اس لڑکی کو مار پیٹ کر گسیٹا ہوا ساتھ والے کمرے میں لے گیا لڑکی کے رونے اور چیخنے کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا کچھ دیر تک لڑکی کے رونے کی آوازیں آتی رہیں پھر یک دم آواز آنا بند ہو گئی میں بستر پر آ کر لیٹ گیا شدت خوف سے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی کافی دیر تک حالات پر سکون رہے تو میری طبیعت کچھ سملی رات کا نہ جانے وہ کون سا پہر تھا جب کسی نے مجھے جن جھوڑ کر اٹھایا میں یک دم گھبرا کر اٹھ گیا وہ لڑکی میرے سامنے کڑی تھی اسے اپنے سامنے کھڑا پا کر میرے ایک دم سے ہوش اڑ گئے خوف سے میرے جسم پر کپ کپی سی تاری ہو گئی تھی اچانک وہی آدمی جو اس لڑکی کو کسیٹا ہوا لے کر گیا تھا اس کمرے میں داخل ہوا اس کا چہرہ غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا اس نے میری جانب کوئی توجہ نہیں دی اس نے مجھے دیکھا یا نہیں اس کا مجھے کوئی علم نہیں وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا سیدھا لڑکی کی طرف گیا اور لڑکی کو گردن سے پکڑ لیا بتا کمینی کیا چکر ہے تیرا اس کمینے لڑکے کے ساتھ وہ کیوں اس گھر کے دروازے پر کھڑا رہتا ہے مجھے مت مارو لڑکی نے روتے وہ کہا میں کسی کو نہیں جانتی میرا کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے بلا وجہ مجھ پر شک نہ کرو میں یہ الزام برداشت نہیں کر سکتی شک شک نہیں مجھے یقین ہے تیرا اس لڑکے سے ضرور کوئی چکر ہے اور آج جب میں جلدی آیا تو تو دروازے پر کیا کر رہی تھی کیوں کھڑی تھی تو دروازے پر دروازے کے باہر تو وہ لڑکا کھڑا ہوا تھا میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی وہ تو کسی فقیر نے دروازہ کھٹ کھٹایا تھا تب میں دروازے پر گئی تھی تاکہ اسے خیرات دے آؤ جھوٹ بولتی ہے تو کمینی زلیل عورت اب اگر تو نے سچ نہ بتایا تو میں تیرا خون کر دوں گا جان سے مار ڈالوں گا تجھے بھی اور اس لڑکے کو بھی سیدھی طرح بتا کون ہے وہ لڑکا اور کیوں ہمارے دروازے پر ہر وقت کھڑا رہتا ہے سو بار تمہیں میں کہہ چکے ہوں میں کسی کو نہیں جانتی مجھے نہیں پتا وہ کیوں کھڑا رہتا ہے اس کلی میں تم خود اس سے کیوں نہیں جا کر پوچھ لیتے اس مرتبہ لڑکی کی آواز کچھ تیادہ تیز تھی چلا مت بدزاد عورت تو ایسے نہیں بتائی گی تیرا بندبست تو میں ابھی کیے دیتا ہوں اس آدمی نے اسے زور سے باہر کی طرف دکھا دیا میں کسی بت کی مانند کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا خوف سے میرا حلق خوشک ہو گیا تھا مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اس آدمی کا ہاتھ پکڑ لیتا اور اسے اس لڑکی پر ظلم کرنے سے روکتا جو برابر کئی روز سے اس لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا تھا مجھ پر ظلم نہ کرو میرا یقین کرو خاموش ہو جا کمینی اب تیرے سب کرتود میں جانتا ہوں تم مجھے دھوکہ دینے کا سوچتی ہے میں تیرا ناپاک وجود اس دنیا سے فنا کر دوں گا مٹا دوں گا تجھے یہ کہتے ہوئے اس آدمی نے اس لڑکی کو بالوں سے پکڑا اور بے دردی سے گزیٹا ہوا کوئے کے جانب لے جانے لگا میں اس وقت کمرے کے دروازے میں کھڑا یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا میں اپنی جگہ حیران پریشان تھا بچاؤ مجھے بچاؤ خدا کے لیے مجھے بچاؤ کوئی ہے کوئی مجھے بچانے والا لڑکی نے اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے مکر مرد کی طاقت کے آگے عورت کی کیا حیثیت ہے بھلا میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس آدمی نے لڑکی کو نیچے فرش پر پٹھا اچانک اس کے ہاتھ میں ایک چھرا آ گیا اور پھر پلک جھپکتے ہی اس نے چھرا لڑکی کے گلے پر چلا دیا لڑکی کی دلدوز آواز سے درو دیوار تہل گئے اور جب لڑکی ساکت ہو گئی تو اس آدمی نے لڑکی کی لاش اٹھا کر کوئے میں پھینک دی میں بھلا کیا کر سکتا تھا سوائے تماشا دیکھنے کے میرے اصاب تو جیسے شل ہو گئے تھے یا پھر میرا ضمیر ہی مر چکا تھا کیونکہ نہ تو میں دل سے اس لڑکی کی مدد کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس معاملے میں پڑھنا چاہتا تھا میرے ذہن میں تو یہ سارا اسرار آئی نہیں رہا تھا کہ یہ ہے کیا شاید یہی خیال میرے دماغ پر بھی اثر انداز ہوا تھا اور میں کوشش کے باوجود اپنے جسم کو حرکت دینے سے کاثر تھا اچانک میرے سر پر کسی نے کوئی بھاری چیز دے ماری تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھانے لگا پھر یک دم میرے کانوں میں کسی لڑکی کے کہکے کی آواز سنائی دی کوئی لڑکی زور سے ہنس رہی تھی اور یہ اسی لڑکی کی آواز تھی جسے اس آدمی نے مار کر کوئی میں پھینک دیا تھا میں فرش پر گر گیا تھا کچھ دیر تک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا رہا میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھ لئے تھے تکلیف سے بل بلا رہا تھا تھوڑی دیر بعد آنکھوں کی روشنی لوٹائی میرے سارے کپڑے خون سے سرخ ہو چکے تھے مگر کہکہوں کی آوازیں بدستور آ رہی تھی میں زمین سے اٹھا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا بکلہ اٹھ میں میرے پاؤں کسی چیز سے ٹکرائے اور میں دوبارہ گر پڑا میں نے اس چیز پر نظر ڈالی یہ وہی آدمی تھا جو اس لڑکی پر تشدد کرتا تھا اب وہ زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا اور اس کے سینے میں دستے تک ایک خنجر پیوست تھا میں دوبارہ اٹھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی خوف کے مارے میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا میں سر پٹ گلی میں بھاگا جا رہا تھا اچانک میرے کانوں میں ازان فجر کی آواز پڑی تو میں رک گیا مسجد قریب ہی تھی میں نے ایک بار پھر اپنے آپ پر نظر ڈالی اس بار مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا کیونکہ میرے کپڑے بلکل صاف تھے کہیں پر خون کا ایک دھپا بھی نہیں تھا خون کا کوئی نشان نہیں تھا میں نے اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھا مگر وہاں پر بھی کسی زخم کے اثار نہیں تھے میں نے اپنے تمام جسم کو جلدی جلدی ٹٹھولا کہیں پر بھی کوئی زخم نہیں تھا مجھے اپنے آپ پر شبہ ہونے لگا کہ کہیں میں پاگل تو نہیں ہوتا جا رہا اگر ابھی تک نہیں ہوا تو اس مکان میں رہتے ہوئے چند روز میں ضرور پاگل ہو جاؤں گا میں نے مسجد میں جا کر باجمات نماز ادا کی اور روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اس عذاب سے نجات دلا دے نماز پڑھنے کے بعد کافی دیر تک میں مسجد میں بیٹھا رہا سب لوگ آہستہ آہستہ نماز کے بعد جا رہے تھے جب روشنی مکمل طور پر پھیل گئی تو میں مسجد سے اٹھا اور گھر کی طرف چل دیا گھر پہنچا تو خلافے تب کو سب کچھ پر سکون تھا ہر طرف خاموشی کا راج تھا جہاں پر میں نے لاج پڑھی ہوئی دیکھی تھی وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا میں نے ایک بار پھر کوئے میں بھی جہاں کر دیکھا کوئے میں بھی کچھ نہیں تھا اور ایسا لگتا بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی چیز گری ہو نیم کے زرد رنگ کے پتے پانی کے اوپر تیر رہے تھے کسی بھی جگہ کوئی بھی نشان یا کوئی بھی چیز نظر نہیں آئی جس سے ظاہر ہوتا کہ رات کو یہاں کچھ بھی ہوا ہے ناشتہ وغیرے سے فارح ہو کر میں سکول چلا گیا چھٹی کے بعد بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ میں اس گھر میں واپس جاؤں اس مکان سے تو بہتر تھا کہ میں سکول کے کسی کمرے میں رہ لیتا اس وقت مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اس لیے گھر جانے کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا گھر میں داخل ہوتی عجیب سی کیفیت مجھے اپنے اوپر ہاوی ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھ بھر حیبت تاری ہوتی گئی رات آنے کے خیال صحیح دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی گئیں میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا میں اس کمرے کا دروازہ سختی سے بند کر کے سویا کروں گا اور خواہ باہر کچھ بھی ہو میں باہر نہیں نکلوں گا اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے رات کو میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور بستر پر لیٹ کیا کافی دیر تک جاکتے رہنے کے بعد معلوم نہیں کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا جس وقت میری آنکھ کھلی ادا کیا کہ یہ رات تو پرسکون گزر گئی شاید اللہ نے میری سن لی تھی دوسری رات بھی پرسکون طریقے سے گزر گئی کوئی ناخشکوار واقعہ پیش نہیں آیا صبح کو میں نے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کمرے کی تمام چیزوں کا بغور جائزہ لینے لگا ایک چارپائی پر سیرانے میں تہہ کیا ہوا ایک کاغذ ملا جس پر بہت کچھ تفصیل سے لکھا ہوا تھا اسے پڑھنے کے لیے اس وقت میرے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں تھا سکول سے واپسی پر کھانا کھانے کے بعد میں نے جیب سے تہہ کیا ہوا وہ کاغذ نکالا اور اسے پڑھنے لگا تحریر کچھ اس طرح تھی مجھے یقین ہے کہ میں زیادہ دن تک زندہ نہیں رہوں گا ایک تو میں خود جینا نہیں جا تھا اور دوسرا صدیقہ کی روح مجھ سے انتقام لینے کے لیے بیچین ہے کیونکہ اس بے گناہ کو میں نے خود اپنے گناہگار ہاتھوں سے قتل کیا تھا اس کی بے گناہی کا مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب پانی سر سے گزر گیا تھا صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے میں اس معصوم پر شک کرتا رہا اور اسی شک کی بنا پر وہ میرے ہاتھوں قتل ہو گئی دو سال پہلی اس میری صدیقہ سے شادی ہوئی تھی وہ ایک وفا شعار اور پیار کرنے والی بیوی ثابت ہوئی تھی چند روز پہلے میں ایک غلط فہمی کا شکار ہوا اور اپنی معصوم صورت والی پاک سیرت بیوی پر شک کیا ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک دن صبح میں جب گھر سے نکلا تو اپنے گھر کے سامنے ایک لڑکے کو کھڑے ہوئے پایا اس روز میں نے اس پر کوئی توجہ نہ دی شام کے قریب جب میں گھر پہنچا تو اسی لڑکے کو پھر گلی میں کھڑے ہوئے دیکھا مجھے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا کر چلتا بنا میں نے پھر بھی برا نہیں مانا جب آئے روز اس لڑکے کو اپنے گھر کے سامنے کھڑا ہوا پاتا تو میرے ذہن میں ترہ ترہ کے خیالات آنے لگے تھے مجھے کچھ شک سا ہونے لگا کہ کہیں اس کا صدیقہ سے کوئی چکر تو نہیں بس اسی شک نے میرے دماغ میں ٹھیرے جمالیے جس سے میرے مزاج میں کچھ چڑھ چڑھا پنسہ پیدا ہو گیا اب صدیقہ کی کوئی بھی بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی وہ مجھ سے پیار بھرے لہجے میں بات کرتی مگر مجھے اس کا یہ پیار جھوٹا لگنے لگا تھا میں اس کے اندر چھپی ہوئی فریبی اور مکار عورت دیکھنا چاہتا تھا میرے سخت روئی کے باوجود اس نے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ کبھی پوچھا کہ اچانک یہ تبدیلی کیسے آئی ایک روز جب میں گھر میں داخل ہوا تو صدیقہ کو دروازے پر کھڑے ہوئے پایا وہ لڑکا باہر بدسور موجود تھا اس وقت میں اپنے غصے کو زب نہ کر سکا اور صدیقہ کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے آیا میرے غصے کی اندہا عروج پر تھی میرے پوچھنے کے باوجود اس نے کچھ نہ بتایا وہ روتی رہی اور اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی مگر میری آنکھوں پر تو پردے پڑ چکے تھے اس واقعہ کے بعد وہ مجھ سے کترانے لگی اور کچھ دور دور سی رہنے لگی جب میں کمرے میں ہوتا تو وہ باہر چلی جاتی اور اگر میں باہر ہوتا تو وہ کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی یا کمرے میں چلی جاتی میں نے ایک بار اسے بٹھا کر پیار سے پوچھا کہ اگر وہ اس لڑکے سے پیار کرتی ہے تو میں اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنوں گا چھوڑ دوں گا اسے مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا اور خود کو ان باتوں سے انجان ظاہر کیا میں جب بھی اس لڑکے کو گھر سے باہر کھڑے ہوئے دیکھتا تو میرا خون کھولنے لگتا گھر میں داخل ہوتے ہی ہنگامہ مچا دیتا اور اب تو میں نے صدیقہ کو مارنا پیٹنا بھی شروع کر دیا تھا وہ چپ چاپ میرا ہر ظلم سہتی گئی اور بدستور مجھے اپنی بے گناہی کا یقین دلاتی رہی مگر میرے آنکھوں پر تو پردے پڑ چکے تھے مجھے اس کی بے گناہی کا ذرا بھی یقین نہیں تھا وہ روزانہ میرے ہاتھوں پٹتی رہی اور اسی طرح ایک رات مار پیٹ کرنے کے بعد میں نے اسے جان سے مار ڈالا لگانا تھا قتل کے بعد اس کی لاش لے کر رات کی تاریخی میں میں دریاء پر پہنچا اور اسے ایک بوری میں ڈال کر ایک بھاری پتھر بھی ساتھ ڈال کر بوری کو دریاء کے سپرد کر دیا اس طرح صدیقہ کا قصہ ہمیشہ کے لئے ختم ہو گیا صدیقہ کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی دوسرا نہ تھا اس لیے مجھے اس طرف سے کوئی خوف خطرہ نہیں تھا اس کے بارے میں مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا ایک روز جب میں گھر آ رہا تھا تو گلی میں ایک اجوم دیکھ کا ٹھٹک گیا بہت سے لوگ ہمارے گھر کے دروازے کے باہر جمع تھے میں لرزتے قدموں کے ساتھ اس اجوم تک پہنچا پتہ چلا کہ ہمارے پڑوسی شکور صاحب جس کا گھر ہمارے گھر کے بلکل ساتھ تھا کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور وہ بھی اس لڑکے کے ساتھ جسے شکور صاحب نے بارہا اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے پایا تھا اس لڑکے کے ساتھ اس کا کوئی چکر چل رہا تھا یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری کتنا بڑا ظلم میرے ہاتھوں ہو گیا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے نفرت سی ہونے لگی صدیقہ کی روح روزانہ مجھے نظر آتی میں نے خواہ مخواہ صدیقہ پر شک کیا اور اس لڑکے کا تعلق صدیقہ کے ساتھ جوڑا تھا مجھے اپنے ہاتھوں سے نفرت سی ہونے لگی صدیقہ کی روح روزانہ مجھے نظر آتی ہے وہ مجھے ڈراتی ہے کہتی ہے کہ میں تجھ سے اپنے اوپر کیے گئے ہر ظلم کا بدلانوں گی مگر ابھی تک اس نے مجھے کیوں نہیں مارا یہ میں نہیں جانتا مگر میں اب خود بھی مر جانا پسند کرتا ہوں میں نے صدیقہ کی روح سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ وہ مجھے مار دے اس کی روح کو کچھ تسکین مل جائیں مگر شاید وہ مجھے مارنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ اب بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتی ہے جتنی پہلے کیا کرتی تھی مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے مجھے اس زندگی سے بھی نفرت ہو گئی ہے میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتا مجھے یقین ہے جب تک میں زندہ ہوں صدیقہ کی روح مجھے نہیں مار سکے گی وہ مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور اب تو شاید مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی ہے میں اس کے بغیر خود کو اس دنیا میں تنہا تصور کرتا ہوں مجھے اب اس کے بنا ایک ایک پل صدیوں کے برابر لگتا ہے مگر میں نے بھی ایک فیصلہ کر لیا ہے میں بھی یہ دنیا چھوڑ کر صدیقہ کے پاس چلا جاؤں گا اور اس پر کیے ہوئے ہر ظلم کا صدقے دل سے معافی مانگوں گا مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گی بدنصیب سلمان صدیقی یہ تحریر پڑھنے کے بعد میں نے یہ مکان چھوڑنے کا پختہ فیصلہ کر لیا کیونکہ صدیقہ کی روح نے تو سلمان صدیقی کو کچھ نہ کہا مگر مجھے وہ کبھی معاف نہیں کرے گی کیونکہ ان کی زندگی کو اندھیر نگری بنانے والا میں ہی تھا میں ہی شکور صاحب کی بیٹی کو بھگا کر لے گیا تھا وہ زیادہ عرصہ میرے ساتھ نہ رہ سکی اسے ایک نامعلوم سی بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے وہ موت سے ہم کنار ہوئی محلے والوں نے شکور صاحب کو بھی بہت تنگ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی یہ محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے شکور صاحب کے علاوہ محلے کا کوئی دوسرا شخص یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی بیٹی کس کے ساتھ بھاگی ہے اس لیے دوبارہ اس محلے میں رہنے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی پریشانی تو اب میرے لیے شروع ہو چکی تھی صدیقہ کی روح اس مکان میں بھٹک رہی تھی اپنے اوپر بیٹنے والے حالات سے اس صدیقہ نے ایک مرتبہ پھر خود کو دوچار کیا تھا شاید اس لیے کہ وہ مجھے احساس دلانا چاہتی تھی کہ میری اس ایک غلطی کی وجہ سے ان کا گھر اجڑ گیا تھا شاید میں اپنے کیے پر نادم ہو جاؤں اور اس سے معافی مانگ لوں مگر یہ بات اس وقت میرے ذہن میں نہ آر سکی اپنی آنکھوں سے ان کا گھر اجڑنا دیکھ کر بھی مجھے اپنے کیے پر شرمندگی نہیں تھی میں نے تو صرف پسند کی شادی کی تھی ان کے گھر کے معاملات کا ذمہ دار میں نہیں تھا مگر صدیقہ کی روح شاید مجھے کسروات ٹھہرا رہی تھی مجھے اب نہیں لگتا تھا کہ صدیقہ کی روح مجھے کوئی دوسرا موقع دے اس لیے میں جلد از جلد اس مکان سے جان چھوڑانا چاہتا تھا مجھے صرف آج کی رات یہاں گزارنا تھی رات کو میں نے اپنے کمرے کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دیئے تھے رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا مجھے ایسا لگا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی سو رہا ہو اس کی گرم گرم سانسیں مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی یک دم گھبرا کر میں نے اپنی آنکھیں کھول دی کمرے میں گھب اندرہ تھا جبکہ اس مکان میں رہتے ہوئے میں نے کسی بھی رات کو اس کمرے کی لائٹ آف نہیں کی تھی اور آج بھی میں نے یہ لائٹ جلتی ہوئی چھوڑ دی تھی میں چارپائی سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا مگر بے سود میرے جسم میں توانائی بلکل بھی نہیں تھی میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے کو حرکت دینے سے ناکام رہا پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرے پاؤں میں رسی ڈال رہا ہو پھر اس رسی کو کھینچ کر مجھے چارپائی سے نیچے گرا دیا اور زمین پر کسیٹنے لگا مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا معلوم نہیں میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا پھر مجھے ایسا لگا کسی نے مجھے بہت اونچی جگہ سے نیچے پھینگ دیا ہو او میرے خدا صدیقہ کی روح نے مجھے کوئے میں پھینگ دیا تھا میں پانی میں گرا تھا میں نے آگے پیچھے ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیئے تھے پھر میرے ہاتھ کسی چیز کے ساتھ ٹکرائے تو میں نے وہ چیز پکڑ لی وہ ڈول تھا جو کوئے میں لٹک رہا تھا میں اس کے ساتھ بندی ہوئی رسی پکڑ کر واہر آ گیا اور باہر گلی کی طرف بھاگنا چاہا مگر بیرونی دروازے پر صدیقہ کو کھڑے ہوئے پایا وہ میرا راستہ روکے کڑی تھی اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ میری روح میرے جسم کا ساتھ چھوڑ دے گی خوف سے میرا دماغ ماوف ہوتا جا رہا تھا مجھے اپنی موت واضح طور پر نظر آ رہی تھی اب صدیقہ ایک کے بجائے مجھے ہر طرف دکھائی دے رہی تھی مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا یک دم اس کے ہاتھ لمبے ہوئے اور ان ہاتھوں نے مجھے گردن سے پکڑ کر زمین سے کئی فٹ اوپر ہوا میں اچھال دیا زمین پر گرتے ہی میرے سر میں شدید قسم کی چوٹ لگی اور میری آنکوں کے سامنے اندھیرہ چھا گیا ہوش آنے پر میں نے خود کو ایک ہسپتال میں پایا میرے دونوں بازو کسی نے مضبوطی کے ساتھ پکڑ رکھے تھے میں نے اردگرد دیکھا وہ دو نرسیں تھی انہوں نے مضبوطی سے مجھے پکڑ رکھا تھا جاؤ شازیہ ڈاکٹر صاحب کو بلا کر لاؤ ان سے کہو کہ بیٹ نمبر 21 والے پاگل کو ہوش آ گیا ہے جلدی کرو کہیں ہمیں نقصان نہ پہنچا دے یہ ایک نرس کی آواز تھی یہ الفاظ جیسے مجھ پر بجلی بن کر گرے صدیقہ کی روح نے مجھ سے اپنا انتقام لے لیا تھا مجھے منٹل ہسپیٹل میں پاگل بنا کر داخل کروا دیا تھا اب میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا میں نے ان لوگوں سے بلکل بھی یہ نہ کہا کہ میں پاگل نہیں ہوں کیونکہ یہ تو ہر پاگل کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں سامعین اب میں یہ فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں ان تمام حالات کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے مجھ پر صدیقہ پر یا پھر سلمان صدیقی پر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا